موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اس ہی جو کوئی سیمینار ڈیڈیکیٹ کہیوں تھا شمس العلماء مرزا کلیچ بیگ کشن چند بیوس حرید دلگیر صاحب جن بنیادی طرح ساں رائمز ساں باران عدب جی ابتدا کئی ہے انہاں کھاں پو نصر لکھ جنے جو جنے رواد شروع تیو پوئے شاہکار نصر بباران جی حوالی سا آئے ہو یہ صرف چند افتتاہی لوز ہوئے جنہاں پوئے آؤں سندھی لنگو اتھارٹ یہ جے چیئرمن موٹرم سائن پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور محمد صاحب جن کے گزارش کندوست ہے آنواں سبنی آئیل مہمان جے چیئے آجیانکن بسم اللہ الرمان نوی نیایت عزت این اترام سائنسٹیج تے ویٹھل جک موزز مہمان این موزز حاضرین ستاہاں سبنین کے سندھی لینگوج اتھارٹی یہ طرفا ایتے آنواں چڑھنے تی بھلی کار چوانت ہو بھونی آدی طور سے این دین جو مقصد این دین کے ملائن جو مقصد صرف ایتر ہے تاہ آسان جاہاں جے اندر نسلہ جے بھار آسان جاہاں وہ اندر سندھ جاہ وارس ہیں اندر تاریخ اندر کلچر آئیں آسان جے قوم جے مستقبل جاہ وارس ہیں اندر بارن اندر کلچر منتقل کریوں اندر کے پہنجی بھولی ایسا کی منتقل کریوں کیا چاہیوں تاہاں وہ بھار آسان جا سندھی کلچر جے ویجو اچن سندھی ادب جے ویجو اچن سندھی بھولی اکھے درست طریقے سا پڑھنے لکھن این افتیمال کن تو ہی انتہائی اہم ضروری شئیہ ہے تو اج جے دور میں بھارن جو ادب جے کوئا ہے انہوں کے متعرف کرائے جے اسا نندہ ہوندہ ہوا سین تو پہنی تاہی سکولن میں بھارن جا جے کہ نظم انہوں پڑھنے ہوا سین انہوں میں مجی امڑ کھا ہوا ٹھے ککڑ کھا ہوا ٹھے یا وڑی تارہ گول تارہ کھا ہوا ٹھے یہ جے کہ نظم ہوا ٹھے ہوا ٹھے انہوں میں ساں کے برزبان یاد تھی وینا ہوا بھارا ہم جو یہ انہوں کو خوشیہ ساں انہوں کے بھارے یاد کرنا ہے اچھا ہکڑوں تو فائدہ ہوئی تاہاں تو تاہاں جے کا میموری آئے یاداشتہ وہ انکریز تھی نہیں دیا یہ فائدہ ہوئی تاہاں تاہاں جے تخیل جے کوئاں امیجینیشن پاور جے کوئاں جواں جواں وہ انہوں نے بھارے میں پیدا تھی نہیں دیا وہ نئے دنیا کے پہنچے تصور میں آران شروع کر دیا اہیں نتیت اور ساں انہوں میں کریٹیوٹی پیدا تھی نہیں دیا اہیں ایڈے طریقے ساں وہ بھار پہنچے عدب ساں پہنچے وہی پھنچے زیادہ پھنچے پھنچے جے تھی ہیں درست استعمال کرنٹ سکھان دیا آسا سمجھو تھا تا چھاں اچ جے دور میں اچ جے دور جے کوئاں وہ خاص طور سے ٹیکنلیلی جے دورہ ڈیجیٹالائزیشن جے دورہ کمرشلائزیشن جے دورہ اچ جے دورہ باہر موبائل تحلائن تھا گیموں کمپیوٹر تیرہ سجوری کھیڑن تھا ٹیبلٹ ہونن جاتھن میں ہون دیا اس سب شئیون انوات ہون دیون پر چھا کہیں قوم جے کلچر کے بچائن جلا یا کہیں قوم جی پہن جی حیثیت کے بچائن جلا چھا یہ شئیون صرف کافی ان دو لیپ ٹاپ تے یا کمپیوٹر تے گیم کنا رہن اتے تھے نکو ان ان کے بولی پہن جی ملن دی نکو آسان جو کلاسیکل وزڈم ان کے ملن دو نکو شاہ لطیف ان کے ملن دو نکو آسان جے وری بولی جیو جے کہ خصوصی تو ان فطرت جا جے کہ رنگ ان یا آسان جو عدبی ورسو جے کو آئے یہ بھی ان کے کون ملی سکن دو نتیتور سا آسان ان در جے کو نسل ہون دو جے کو سندھی قوم جے وارس ہون دو جے کو سندھی قوم جے کو بن جن دو ان در تو وہ جی کریں انہ سا جی کلچر کا محروم ہون دو یا انہ تاریخ کا محروم ہون دو بولی کا محروم ہون دو تو وہ آسان پہنجی قومی جنگ دہارا ہے بیٹھا سی تینجے کریں آؤں سمجھا تو آسان کے سب کھاں پہنی پہنجے بارنن تے فوکس کرنو ضروری ہے بارنن کے ننڈلن بارنن کے پہنجو کلچر ٹرانسفر کرن ضروری ہے تہ آسان جے کے با دی بن تہاں رسونا تہاں جیسائن چے ہو تو جنے سورت کتی ٹھائی تو انہ وقت اس پہ جے آکانین کھاں باتھی بارن جو لوگ کھانیوں شایتھے ہیں شروع تھیوں اہن ننڈے ہوندے بارن کے اوے کھانیوں نے اندھیو یوں جنن پرین جویں سیو جنن پر انہ میں بارننے مانا ہکڑو انہ کے وزنم ملندو اہن بارن آستے آستے پہنجو پہنجے اندر میں پہنجے اندر میں پیدا کند آویں گا انہ دور کھانو اچھی مکم مل طور ساں ادب بارن جو اگیاں سرجند رہیو لکھن رہیو مانو پہ گولپل رسالو آئیو پہ گولنجے بارے رسالو آئیو پہ یہ دور جو اہو سمجھا تو تہ پنجتر ستر رہو جو دور ہو انہ میں تہ بارن جے اندر رسالن تمام ودو کم کھایو اہو سمجھا تو تہا سب انہوں نے رسالن جی پیدا ہوا رہی ہوں جو انہوں نے رسالن جے اندر اہسا کے لکھن جو شوق پیدا ہتھیں دو وہ پڑھن جو شوق پیدا ہتھیں دو وہ اہ یا ایکٹیویٹی جے کا ادبی ایکٹیویٹی بارن ننے ہوندے جے کا اہ سمجھا تو اج جے دور میں بھی ضرورت نگال جیا تہ بارن جے انہوں نے لٹرچر کے فروک دیجوں اہی آم جے کہ بارن جے انہوں نے پڑھن لے لڈرہ کٹا بھرن جہاں اہسا جی خوشی جی گالا ہے تہا بارن جے شائری تمام بہترین تھی رہیا بارن جے شائری تے کٹاب بے شمار اچھی رہیا با تسویر اچھی رہیا اہی بارن جے ہوئے کٹاب ان کے اسہاں پہ بارن جے پہچا ہوں انہوں نے پڑھو نظبان کے دہ ایدے طریقے ساں بارن جے موٹیویٹ تھی اندہ آستے آستے وہ مجھے رہے ہیں دل مجھے رہے ہیں جی بھی ان شروعوں میں نے کھنا چاہتے ہیں وہاں تک였습니다 شاء لاتیف اللہ سان باران جی نے اپنے اپنے باران جی پر ہمارا تو یہ سان چاہتے ہیں جی وی باران کو کلاسیکل ویرسو نہیں ہے وہت مجھے روشنہ شوار کے امانوں نے اپنے پڑی برد بس جانarahہ یہ طریقے سا ہوئے باہر جے کہنے ہوئے اسا جے ڈی ایم اڈیو جلائیں دے اگتے ودنہ آستے آستے سنسنہ سی ترسندی کوم جے کوہاں وہ پہنچے ساگیو جو بن بر کرا رکھی سکندی آہ تاہاں سبنین جو اکتفو ورید ہو رہا ہے تو آہاں آسا انشاءاللہ انہا سمینار ملاب پرائنا سکتاہاں سبنینی مہربانی انشاءاللہ ہی سمینار انہا گال جو یقیناں تا بنیاد بن بو تا سندھی لنگوی آتھارٹی پرن انہ سلسلے میں اسا جے چیئرمن پروفیسر عبدالغفور محمد صاحب جی سر برایی میں ماضی جو جکوب سلسلو رہ ہوا ہے بارانے ادب جی حوالے ساہن آتھارٹی جو انہ کے بہو اگتے ودھائیں دا آہاں بیتھو رہے تو ہیں تمہم سونیوں گائلوں تھیوں موزیز مہمان انجلہ اجرک جاتاو فائن موسیقی ماتی لسی پہنجی گھاٹی سائیں غفور صاحب جن بودھائی ہوتا ہے اجیب اسان جے سندھی معاشرے میں سندھی سماجہ میں رورل خاربن ایریاز تائیں اجیب اسان جے بزرگن جے کہ حسین باران جا گیتا ہے نظم لکھائن وہ اجیب اسان جے باران کے تاں گھر میں رسند ہوتا ہے یہ عام رائے جہے جے کوستاد بخاری صاحب جو اسیونہ صاحب پہنجی مکالن جی نشستہ کے شروع کئی ہوں تھا جو جو ماتی لسی پہنجی گھاٹی امڈ سیانی مکھنجی چانی اجو میاں آئیو لٹڑا پسائیو جو سج نکتو لٹڑا سکائیو موٹی اچی مکھن کھاؤ دوڑی دگڑ کھاؤ موٹی اچی مکھن کھاؤ آئن پہنے مکالنگار اسان جو یقیناً اسان جی کا جدید سندھی شائر یہ ہے انہ میں بین تہا پختگی علم چند ودیہ جو جی کو ہنو رہے وہ انہ کے آئن حیران تھے اس تجنے مو انہ جو شائعوں پڑی انہ میں اکڑا حسن ہے انہ میں اکڑا حسنا کیا ہے جی کہا ہونا کرشن چند اسان جے حرید دلگیر صاحب ہے آئین گروگر ناران شیام آئین سبنی شائر ان کے آئین جی متعلیمہ انہ سکھیا ہے اکڑا سٹھے شائر آئین واران جے رسالن آئین انہ جے میکزنس جے حوالے ساں وہ رہنگی کھاں پوچھے کو کم تھیو ہے انہ تے اکڑا بنیادی کم سندھی لینگویج اتھارٹی ہے جے کارکن اسان جے خالد آزاد بھرپور طریقے ساں کہو پر ہنہ وقت وفا مولا بکش کمرانی نئی موضوع کے سمڈکے کوزے میں بند کردو آمان جے آدو اسان جے پیارو دوست وفا مولا بکش مہربانی نسیر صاحب جیتے مجھے جو کو موضوع موکھے مکالے لہا ملیوہا ہو آئے ورانگی کھاں پوی سندھیا میں شائعہ تھیال باران ان رسالن تے ایک سرسری نظر برے سگیر جے ورانگی جتے سندھی جی سیاست تے گہرہ اثر چھڑیا اوٹے سندھ جے علم ادب بولی ہیں سکافت تے پنھونے جا گہرہ اثر پیا ورانگی سبب سندھ ماں سندھی جاتی ہے جے پڑھے لکھیال مانن جے ودے پیمانے تے لڑا پلان سبب مجموع سندھی ادب سمیت خاص توڑتے سندھی باران ادب جیوسر تے گہرہ ناکاری اثر پیا چھاکانت بالا شائعہ تھین دے اکثر سندھی رسالن جا لیکھا کئیں پبل شہر سندھی ہندو ہوا انہیں جے ہتاں لڑے ونیان جے کرے باران ادب جی شاہ تا جو سلسلو گچہ سیلا جہڑو کرے بی ہی ویو ماوار گلفل میں مشہور موقع گلام وند لاکھو لکھے تھو حوالو پاکستان ٹھین سان کے ترائی سندھی ادیب ہے انڈیا لڑے ویا انہ کرے ہتے ہر کس مجھے ادبی اوسرا کھاپاری دھک لگو بیو ودی کا ادبی نقصان تنہیں تھے جنہیں کراچیا کے وفا کی علائے کو قرار دئی سندھ خان دھارکے ہوئے ہو چوتھا ورانگے کھاگ پوری سندھی ادبی انڈسٹری توڑے یونسٹری وگر ہے ہتے ہی ہوئیوں بیرال ہنہ سورتحالتے جلدی کا پوپ آتو ہوئے ہو کچھ بزرگا دی بن ہے کچھ نوجوان لے کنج جوشیں جذبے پیدا کے اللہ خالک پرکرے برتو البتہ یہ شکایت رہیت ہے سندھی میں بارانو ادب بنہیں نتھو لکھیو بنے ورانگے بید سندھی ادب جا بمیدان تھا ہیک سندھ میں بیو انڈیا میں حوالو پورو تھو ورانگے کھاپو سندھی میں بارانو رسالن جی جے کاب اشارت تھی آئے انہ جو سرسری احوال سہولت خاطر بن حسن میں ورائے پیش کر جے تو پیریوں جو کوئی نہ جو بھانگو آئے ورانگے کھاپو سندھی میں بارانو رسالن جی شاہت جو پیریوں دور انہ دور کے منہ انہی سو پنجھا کھا انہی سو نوے اسویے تھی ورائے واہے ورانگے کھاپو سندھی میں بارانو رسالن جی شاہت جو پیریوں دور انہی سو پنجھا کھا انہی سو نوے اسویے تھی آئے چالین سالن جی عرصت بدل آئے تعداد جی لحاظ کھاں ہنن چالین سالن میں بارڈن جی عرصالہ گھٹش آیا تھے آن پر میار جی حوالے ساں انہن جی اہمیت آئی افادت تکے کہیں بریت نظر انداز نہ تھو کرے سکجے بلکہ یہ چون میب کو ودا کون تھی دو تہن دور دے بارڈن سالن سندھی بارانے دب جی تخلیق وادوی جی عشاء تکے ایک نو بنیاد فرام کئے ہو ہنہ دور میں جو کی بارڈن جی عرصالہ چھپیا انہن جو جائز ہو پیش کر جی تو سب کھاں پیرین جو کو ورانگے کھاں پو تقریباً انیس سو پنجہ اس ویہ میں چھاکندہ وچہ میں ورانگے سب بکڑو خال پیدا تی ہو سلسلو رکجی ہو انہا کھاں پو جو کو پیرین ورسالو اساں کے نظر اچھے تو شاید ہوئے وہ کراچی اماں امیدہ جی نالے ساں سلسلو اکٹوبر انہیس سو پنجہ اس ویہ میں سندھ مدرس آدبی اکیڈمیہ جی طرفان چپیا ہو بنیادی طورتے ہی کالیج مگزین نہ آئے پر انہاں میں بارڈن ادب جو بکافی ہوں شائیوں ملن تھو جنجے کرے نہ کہ بارڈن رسالن جو ابتدائی طورتے شمار کرے سکجے تو انہاں رسالے خالص جو کو بارڈن میں پڑھن لکھانا جو گھنو شعور پیدا کے ہو توڑو مقبول بتیو پر چھاکان تے کرے ادارے جو رسالو ہو آئے انہاں جی سرکولیشن اسکولی ادارن تائی میدو دی انہاں دے کرے گھنو وقتی رسالو حلی کون سگیو انہاں کھاں پوئے جو کو بیو رسالو اتاں حیدر آباد ماہ انہیس سو اکونجا میں شروع تیو گلستان جنالے سام یہ رسالو مقبول احمد بھٹی آئیں گلا مرتبہ بھٹی انہیس سو اکونجا اسوئے میں دنوں جے پیدا ماہ شائع کے ہو یہ رسالو اصل میں دادا شیوکراج بھوجراج جو جو کو گلستان نکرند ہو ہو گرانگے کا پیری انہیس جے تسلسلہ میں شائع تھے ہو یہ رسالو تقریبا انہیس سو اکونجا کھا انہیس سو سٹھی اسوئے تائیں دین سالے مختلف وقت تے جاری آئیں بند تھیں دو رہے ہو انہیس سو سٹھی اسوئے میں نامعلوم سبب بندی کرے ہمیشہ جے لائب بند تھی ہو توڑے جو انہیس رسالے کے سرکار اسکولین جے لائب منظور کہے ہوئے ہیں انہیس سرکولیشن جے حوالے سام کافی ہوتاں سپورٹ ملی پہ پر پو بھی رسالو گھنو وقت حلی نہ سکے ہو انہیس سوئے جو کو رسالو شائع تھے ہو آئے انہیس سو انہیس سو انہیس سو انہیس سوئے میں جو گلفل آئے جو سندیہ دبی بورڈ جام شوری ترفان جوہی صاحب جاری بورڈ جو سیکریٹی ہو تا انہیس سو انہیس سو انہیس سو انہیس میں گلام ربانی آگرے جی ایڈیٹر شپ پہٹ سندیہ دبی بورڈ ماں گلفل آئے جو رسالو جاری تھے تو جو کو اجیدیاں تائیں ہی یہ ربہ ہزار سترہ میں جاری آئے گلفل جو پیریوں ایڈیٹر گلام ربانی آگرہ صاحب انہی انا کھاں پوئے شوکت حسین شورو صاحب سانی انور حلی صاحب اکبر جسکانی صاحب تاریخ آلم عبدو صاحب دین ومد کل ہوڑو زفر عباسی وہ انہیس مختلف اکتن تائی ایڈیٹر ریان آئینہ وقت انہیس ایڈیٹر نجمہ پمر آئے گلفل سندی بارڈن دی علمی عدوی اخلاقی تربیت میں تمام ودو کردار ادا کیوں گلفل سندی علم عدب این صحفت یا کترائی ودانہ لاپیدا کیان جاکی اج انہیس شوبن میں نمائی خدمتوں سر انجام دی ریانہ گلفل خانپو انہیس سو تیہتر عیسویہ میں میرپور خاصمہ اتفال جی نالے سان اکڑے دارے جی طرفان بز میں اتفال جی طرفان کڑے بارڈن جی رسالو جاری تھے تو انہی رسالے جو مرتب جگہ ہو وہ انور علی بلوچ جی نالے سان آئے یہ رسالو موٹر نمیلن جی کرے تھوڑے یفصے میں بند تھی ہوئے گھڑی مطبول ہے تکون مانے سگئے ہو انہی خانپو سراج صاحب جلے ہیں حلال پاکستان میں ایڈیٹر ہو تمہائے بار گلن جڑا بارڈنالے رسالو روزان حلال پاکستان اکھوار طرفان انہیس سو چوہتر عیسویہ میں شایعہ کہے ہوئے ہو انہی رسالے جو ایڈیٹر محمود یوسفانی صاحب ہو انہی رسالے میں عدل سمرو صاحب آیاز گول صاحب مکتیار ملک نصیر مزرہ سمیتے کترنے لکھا کنکے اتصاہ ہو باوجود مقبول تج جے پنجر سال چھپ جن کھا پو ہی رسالو بند تھی ہو انہی خانپووری اکڑو بارڈن جو مشہور سلسلو سرحان جنالے سان سیوان ہمان شروع تھی ہے تو جو انہیس سو پنجر تریسویہ میں پروانو سیوانی جاری کرے تو انہی رسالے کے استاد بخاری صاحب جے تجویز تیر سالو پروانو سیوانی جاری کہے ہو تقریباً ھیک سو اسی شمارا انہی رسالے جا چھپیا انہی خانپو ہی رسالو بند تھی ہو انہی خانپووری گھوٹکی ماں مائی بار ساتھی جنالے سان رسالو ساتھی بارڈ سنگت طرفان انہی سو اٹھا تریسویہ میں شایع کرے ہو انہی سالے جو ایڈیٹر مہیش ملی رائی جو کانے مہیش کمار صاحبی یا مشور انہی سو بیاسی میں انہی رسالے جو نالو بدلائے ساتھی سماچار رکھے ہو انہی خانپو ہی رسالو بھا کچھ وقت جاری رہنے خانپو یہ بند تھی ہو انہی خانپووری ماہیوار بالک ہیدر آباد ماہی رسالو شروع تھے تو ہی رسالو انہی سو اسی میں سندھی ٹائم سے خبار طرفان شایع کرے ہو انہی رسالے جو ایڈیٹر نیاز پانوٹ صاحب ہو انہی سو اکاسی میں انہی رسالے کے ماہیوار ناؤ نیاپو میں زم کرے ہو تیکھانپو ہی رسالو جو کتم تھی ہو آئیں نیاپو میں اکڑے مانا صرف باران جو پہ جس دور حلان لگو انہی سو ستاسی میں باران عدب جو اکڑے مشہور رسالو سندھی بارڈا جے نالے ساں اسرار شام ہیدر آباد ماہ جاری کے ہو بارڈا اللہ ہی رسالو اسرار شام پہ انہی بھائی تھی انہی لا مالا جے کمہلے وچھوڑے تھے جیسا انہی بین تا محبت ہوئی ہوا اکڑے ڈاکٹر انہی گفلت ہے جے سبب گزاری ہوئی تو انہی جی یاد میں جاری کے ہو انہی رسالے جا بہزار تیرہ اسویت آئیں جیسا انہی سرار شام زندہ ہو بیماری ہے جے سبب انہی جے اشارت جے سلسلو بند تھی ہو ایک سو اٹھاوئی شمارہ چپیا پیرنگ کڑی جے کا ہوئی انہی رسالے جی سارے انہی کے کڑیے جو نالو دیندو ہو ہر رسالے جے کا کڑی اندھی انہی مختلف عنوان ہندو تو پیرنگ کڑی جے انہی پاپی جے نالے ساں ہو انہی کھاں پو انہی مختلف عنوان انسان جے میں کلمہ ہے انقلابہ تھیارہ ہوش ہوئے بلاو اللہ ہے بیابا کترہ نالا انہی جے انہی ساں اٹھاوئی کڑیوں چپیوں انہی رسالے جیے کا خاص پیال نظر اچھے تھی انہی رسالے میں بارڈان جے لا شاعری کہانن مضمونن کا علاوہ وکنو مختلف منہ پنجن شو بن جے نمائن شخصتن جا بارڈان جا ورطل پینل انٹرویو بھی شاملوہ جن میں سائیں محمد ابراہیم جوئے جو انٹرویو سائیں جی ایم سید جو انٹرویو آپا مہتاب راشدی جو انٹرویو نور محمد لاشاری جو انٹرویو جی جی زرینا بلو جا پینل انٹرویو جے کے بارڈان ورطان اوئے پڑھان ورطان سندھی بارڈان رسالے کترنے گریب شاگردن کے لکھانڈ پڑھانڈ اللہ محمد ابراہیم جو پاسے اتسائیو آئین انہیں کے ایک دی ترگیب ادنی پر افسوس جو سائیں اسرات شام ہے جی لادان سب بھی رسالوں پر حلی نہ سکیو پہنڈے کو شاندار سفر تیہ کرے بہہزار تیرہ اسیویو میں بند تھی ہوا انہیں کھاپو ماہوار لاٹ حدراباد رسالوں نظر اچھت ہو جو کو انیس سو انہ اسی اسیویو میں الطاف ملکانی جاری کرے شروع میں ہی رسالوں ہیدراباد ماں چپیو آئین انہیں ماراچی ماں شائع تھے تو بارن جو رسالو ہی بیمہ ہی رسالو آئے جو کو انیس سو انا نائنے ویسیو میں سکندر سروان شائع کئو ہی رسالو بارن میں کافی مقبول تھے پر پوئے انیس سو چھانو ویسیو میں ہی رسالو بھ بند تھی ویو ورانگے کھا پوئے سندھی بارن جو رسالو جو جو کو بیو دور آئے وہ انیس سو نوے کھان بے زار ستران سوی تائیں آئے ورانگے کھا پوئے سندھی بارن جو رسالو جو بیو دور جو کو تقریبا ستاوی اٹھاوین سالان تے بدھل آئے ہی ستاوین سالان تے مشتمل دور بارن جو رسالو جو رسالو جو حوالے ساں تمام شاندار دور رہے ہوا ہے ہی سندھی بارن نے ادب جو اہڑو دور آئے جو میں ہکی وقت ودگا مد بارن جو رسالو شائع تھان ہی ان کھا دہ کردھے کیا ہی کئی وقت اترے ججے تعداد میں بارن جو رسالو شائع تھان ہی سندھ دور میں مائوار رسالو سندھ مجد کیترینی پبلیکیشنز بارن کو جو لیسے بعد آئے گان پا جو گوائیں اہم کے دار ادا کیوائے ہی سندھ دور میں شائع تھاว آئے جو رسالو میں گلڈا شکار پر ساتھ ہست عام 45 رتھرچک میٹھرچک ہست عام سلسلے وار نایاب ٹنڈو جام بالک رنگ کراچی مرک کراچی گلڑا ٹنڈو جام روشن دنیا ٹنڈو جام مائوار سنگتی شکارپور مائوار مارو سمچار چک گلستان ہیدر آباد سارنگ ناؤن دیرو گلستان تھٹو کمل بان سید آباد بالدن جباری بان سید آباد انڈلٹ جام شرو فلیلی ہیدر آباد گل پبلیکیشن جعفر کان لگاری بار گلن جہار شکارپور حوصلو رک ٹنڈانو ردو دیرو راندی کو خانوا حبکار لونگانی شریف خرچی شکارپور بالک ریان سکھر سجاگ شکارپور نئی لات سلطان کوٹ روشن راہ ناؤن دیرو سون شکارپور پوپڑ میدین ردو دیرو میک شکارپور توفو مبارک پور سندھی بالک میرپور ساکرو سارنگ شاپور چاکر کوٹو موٹو شہداد کوٹ بالڈا چند تارڈا روپا ماری لاٹ سانگڑ سوچ خیرپور سندھی پبلکیشن سکر علم پبلکیشن مرزاپور گل دستو رتو دیرو بالک دیپ مٹھی رباب کشمور نایاب ٹنڈو جام ماسوم مرک سجابل دوستی پبلکیشن جرک گل پبلکیشن جعفر کان لگاری وطن دوست بارہ ڈوکری سجاگی ہیدر آباد ڈیاپٹی لارکانو رابے لارکانو چند تارہ لارکانو بالک سوچ لارکانو پھر بھات تنو محمد خان بارنجی دنیا ہیدر آباد بارڈانجو سندھ رنگ ہیدر آباد سندھی سندھ بارڈا تنرو جام سندھی بار پبلکیشن چھتو چند گلنجیڑا بارڈا ہیدر آباد رنگین دنیا جام شروع گلزار سندھ پبلکیشن ہیدر آباد اداسان ہیدر آباد اجرک شہداد کو چانڈوں کی مکلی بالک اسیمبلی کراچی وغیر شاملائن انہیں ماں اکثر رسالہ شاگردن جاری کیا جکہ ادھ پرچے خامددی کا نہ لی سگیا ہیتھے انہیں رسالہ جو جائز ہو پیش کرجے تو جکہ ہیدر دور میں نمائی آئے سے ترکن تھا گلڑا شکار پر ہیدر دور میں ہی بارڈ دی عدب دی خدمت رسالہ میں ماہوار گلڑا شکار پر اہم رسال ہو آئے ہیدر دور میں انہیں سو نوے اگران عبدالقادر سمرو ہیں ایڈیٹر عبدالغفار ابڑو ہوا بعد میں انہیں رسالے جو ایڈیٹر خالد بھٹی پنھتیو ہی رسالو مقتل وقتن دے شایہ تیندو ہیں بند تیندو رہیو انہیں رسالے جا وی اکھا متھے پچھا شایہ تھا جن میں ڈاکٹر انوارفگار حکڑے ارباب عدل چوان عبد نیاز میمن عبدالرمان جتو عبدالعی عبد وفا مندور چوان نزیر ایمن ناز عبدالر جبار عبد غلام محمد غازی مقصود گل وغرہ جو مواد شاملہ یہ رسالو چار رنگی ٹائٹل دار ڈیمی سائز میں شایہ تیندو ہو انہیں 1997 ایسیوے میں ماہ وار گلڑا ٹندو جام جاری تھی انجے کرے بند تھی ہو انہیں کھاں پوئے بالک رنگ کراچی ماں رسالو باڑن جو جاری تھے تو 22 ہی مقبول پابل شر علی نواز بگیو ہو یہ رسالو ڈیمی سائز جو چار سفن تے شایہ تیندو ہو انہیں ساندھے چھ سال جو جاری رہن کھاں پوئے بند تھی ہو انہیں کھاں پوئے انہیں کھاں پوئے انہیں سو بیانوی اسوئے میں ہیدر آباد ماں ماہ وار ساتھی جنالے سالو جاری تھے تو یہ رسالو رنگین ٹائٹل سا ڈیمی سائز جو بٹین سفن تے شایہ تھی دو ہیں بید میں اٹھے تالی ہیں پوئے واری چو اٹھے سفن تے شایہ تھی آنے لگو بیدہ سترہ تے انہیں سال جوں ڈیٹھ سو کھاں ودیک پرچہ شایہ تھی چکا نہیں ہے انہیں آپ جاری ہے انہیں سال جو پہریوں ایڈیٹر تاج محمد نظامانی ہو انہیں کھاں پوئے عبدالعزیز لگاری زینل عبدین لگاری الطاف من ملاکتر سمو سندھی ساتھ گھر این منصور پبلکیشن ایجنسی پر آن انہیں نالے سام مہیوار رسالو انہیں سو اکانوے اسویہ میں نازسن آئیے جاری گئے ہو کچھ وقت جاری رہن کھاں پو یہ رسالو بند تھی ہو این بیہر وری انہیں سو چانوے اسویہ میں یہ رسالو جاری تھی ہو این لگا تا ٹیس سال جاری رہن کھاں پو وری بند تھی ہو انہیں رسالے جو چیف ایڈیٹر نازسنے جڑی تا ایڈیٹر میں الطاف ملکانی اساق سمیں جو جمعہ نحمدانی جڑی تا اسسسٹن ایڈیٹر میں خالد آزا جاویس وزہالائی حمدت سندھی انہیں رکاکائیں بیانو جوان رہا انہیں سو نوانوے میں بند تھی ہو این ٹیہر وری بیہزار چاریس ہیمیں ہی رسالو شایت ہو ایڈیٹر راہیل آمان قریشی احسان لگا رہی ہوا انہیں کھاں پوی بری ہی رسالو نام علوم سب بند تھی ہو ابرت اخبار ارچک مرچک ہیڈراباد جنال سانبار رسالو اکٹوبر انیس سو بیانوے سویہ میں ہیڈراباد میں شروع تھے ہو شروع میں رسالو چار رنگی ٹائٹل سان کراؤن سائز میں شائع تھیں دو بعد میں ڈبل کراؤن سائز میں شائع تھیں دو ہیڈراباد پہنی دور میں باران جو مقبول رسالو رہے ہو انہیں سالے جو پہنی ہوئے ایڈیٹر کمردین مہر بید میں مسور لوہار انکادر کندھر بین ایڈیٹر جائے ایڈیٹر رہیا ہیڈراباد پندھران روزہ ہو جہ میں باران لاکھ کانیو مضمون شہر کارٹون کانیو بیا مستقل سلسلہ ہوندھا انہیں سو پنجانو ایسویہ میں ہیر سالو بند تھی ہو نایاب ٹنڈو جام باران جو ہیر سالو انہیں سو بیانو ایسویہ میں ٹنڈے جام میں نایاب پبلکیشنز پران جاری کے ہو انہیں رسالے جائے ایڈیٹر شبیر ساگر سندھی پیر نبید رسول قریشی جرے تا ماون بدر انسا میں منہ ہوئی ہیر سالو گراؤن سائز میں چوہٹ سفندے بلک اینڈ وائٹ ٹائٹلز ہیں شایت ہیں دو نایاب دے خاص لکھے کن میں مرید حسین جوئے توفیق امن مہر انیتا شالک کیاری رشید امن میمن پرہ کوری جو غلام ہوند بھٹی خلیل عارف سمرو انہیں بیا شامل ہیں انہیں سو تیانوے میں ہیر سالو بند تھی ہو ماہ وارک کمل بان سیدہ باد باران لا ہیر سالو نوجوان لکھا گلا مستوہ سولنگی چلڈرین عدبی بورڈ بان سیدہ باد زلے دادو ماہ انہیں سو پنجانوے سو میں شروع کیو پیرین پرچے جو چیف ایڈیٹر گلا مستوہ سولنگی جنہیں دا ایڈیٹر پردیب کمار پرے میو بعد میں کمل سال ایڈیٹی میں پرہ پروین گل قربان جھتیال گلا مہند بھٹی بادشاہ لگاری مندو سولنگی وغیر شامل تیا انہیں سال جا دسمبر 1996 وی تائیں کل یارہ پرچاس آیا تھا انہیں کھاں پوئے بند تھی ویو ساگے سال 1995 وی گلا مستوہ سولنگی بارڈان جے باری جے نالے سامب بھان سائدہ باد ماہ کل بارڈان جو ڈیوڈ سالو جاری کئے ہو پر وہ بھیک پرچوں نکران کھاں پوئے بند تھی ویو بارڈان جو سندھ رنگ ہی در آباد ہی رسالو کاوش گروپ آب پبلیکیشنز ہی در آباد پران ہک جنوری 1995 وی جاری کئے ہوئے ہو انہیں رسالے جو پیریوں ایڈیٹر جعفر میمال صاحب ہو انہیں کھاں پو اساق سمیں جو صاحب الطاف ملکانی انہیں رسالے سامباب بستا رہیا ہی رسالو ڈیمی سائز جے چو اٹھ سفن تے بدھل ہو جون 1950 وی تے بدھتا ہی رسالے جا چپ پرچا چپیا بعد میں ساگے رسالے جا بھو پرچا ڈبل کراؤن سائز میں چپیا انہیں کھاں پو یہ رسالو بند تھی ہو گلڑا ٹنڈو جام ہنہ نالے سامباب باہیوار رسالو اپریل 1997 ایسیو میں شبیر ساگر حبیب اللہ میمان انہیں جے دوستن جاری کئیو انہیں کھاں پو انہیں جے ٹیم میں وفا مولا بکش وحید پارت اسپانی گلناز میمن آسف میمن اکتر سمو بو شامل تیندہ رہا رسالو ڈیمی سائز میں چوٹ سفن تے بدھلو قیمت شروع میں اٹھا ہی پو ڈہ روپیا کئی وئی انہیں جے لکھا رسالے بمانا کافی لکھا کن کے ہم تھائیو وحید پارت احسان راہو جو گلاموند بھڑی ملہار سندھی بیاب بارڈن جہاں مشہور لکھے گھر سائی مکسود گل وگر انہیں رسالے میں لکھن دا ہوا اور بہزار تے اس ویم میں یہ رسالو کن سبب بن جے کرے بند تھی ویو حوصلو حوصلو انیس سو ستانوی اس ویم میں روکزلے شکار پر ماں اجاز قادر مہر پدرو کئیو یہ بارڈن جو رسالو بٹی ہیں سفن تے مشتمل ہو جے میں شکسیتن بابت مضمون انٹرویو کہانیو شائری ہیں بیار مستقل سلسلہ ہوندہ با یہ رسالو انیس سو تے اس وی تائیں مکتلو وقت تن تے کرے ٹن مینن کھاں پو کرے چھین کھاں پو جاری رہن کھاں پو بند تھی ویو روشن دنیا ٹنڈو جام باونلہ ہی مہور سالو جنوری اونیس سو اٹھا نیس وی دھارے ٹنڈے جام مشہور صافی میرشاہ نواز ٹال پور جاری کہو جے کو چار رنگے ٹائٹل سان ڈبل کراؤن سائز میں چوٹین سفن تے شاید دو ہو بعد میں ڈیمی سائز این سفا چوٹ کہہوا ہی نرسال جی کی مت ڈہر پہ آئی پہنڈے دور میں سالو سدھی بارن میں گھنو مقبول رہو کیترانی نوجوان لکھے کن جنوری زبیر سومرو مکہ راجہ سوٹر باپ جروار وغیر جو مواد چھپیو اینکہ ایڈیٹر شپ جو مکیو اب دنوں مقتلو وقت تن تے سالو جاری رنگ خامپوئے بند تھی گئو میران جا تارہ انیس سو اٹھانوے میں شکار پور مائی بارن جو سالو جاری تھے تو این جنور جو ایڈیٹر وفا مندھور چوہان صاحب آئے سرپرست پروفیسر عبدالرمان جتوئی ہیڈی سالو بھا انیس سو اٹھانوے بھا ہزار جیس ویہت آئیں مقتلو وقت تن تے شایہ تھی انیس سو بند تھی ہو کھا پو ٹامڈان انیس سو اٹھانوے میں رتو دہرے میں بارن جو سالو جاری تھے تو جن جا مانا کھا پچا شایہ تھے انتا آئیں پو بند تھی ہو بیاب مقتلف بارن جا رسالہ تفصیل سا انہیں جو ذکر کب ہو تمام گھروں وقت لگی وین دو انہیں جو موشوری طورت انہیں جو ذکر نہ کئے مکالے میں شامل آئے چھپ ہو تاں پڑی بٹھ جو آئیں انہیں خف پو اندیا میں جو بارن جا رسالہ برانگی کھا پو چھپ جن تھا انہیں جو ذکر بھی تاں کئے چھاکا موال مکالو الہی طویل تھی تو بنے وہ تفصیلی موکیو دن انہیں جو تھاڑی کھیں بے بھیرے تاں انہیں مکالے میں انہیں جو ذکر کب ہو ہنہیں ہنہیں بے ہزار ستنہ تاں جاکہ بارانے تب جیسو رہ تیال تا فکت گل فل مٹھڑا بار جنہالی سا نکرن تھا سمورہ رسالہ جو شاندار مازی سند بارانے تب جو رہی وہ باو بنتی چکو آئی ہنہ پلیٹ فارم جو فائدو بٹن سند لنگو دے تارتی سند دے باوڑ بیان سند داران کے گوزاش گند سند تا بارانے دب جو جو پانا بس سال تاریخ سند رہی دگا نہیں سند باران جو دب محفوظ آتھن مہربانی بید مہربانی سند مہترم نوجوان شائر نصر نگار وفا مالا بخش کمرانی ہکیلے وڈی طویل زمانے دور اکتصار سان آوان جیاد جنہیں پیش کری رہے ہو تا یقینا سند نسل تائیں وہ سب نالا جنہیں تحقیق کئی اوان پہنچ آیا وفا ہینا وقت ہیدراباد سند جی کالج میں لیکچر تعلیم دان حسیت میں خدمت سر انجام دیئے پہو انہیں صرف اضاف کندو ہلند اس باران رسالن میکزن جن جو وفا تذکر ہو گردو گرد انہیں بن اہم اخبار جو سلسلوں شروع جن میں ماما موجی محفل عبرت اخبار آئیون اکھا سیونٹیز ستر اکتر بہتر جو زمان جن گلن جڑا بارد حلال پاکستان ہی بہ طاقت تحریک ہوئی جن باران عدب پیدا کرنے سلسلے میں رول پلے انہیس ست تعلیہ میں کشن جن باران شائری جو پہلے کتاب سندھی بولی شائع تھی انہیں جو نالو ہے موجی گیت موجی گیت جو بن شائر گڑیل شیری مج جو نالو ہے کشن چند بیوست ہی ہری دلگیر صاحب انہیم مقال دی لندوس باران شائری کتاب سندھی نامور ترین رسالن جن وڑا بیوست چاہیت ہوتا ہے میتھوڑا گھوڑا اوریا خوب خوشی سندان پہنج موط تازو گا حلی چر جان جتے وہے تو سنو وا اتے چرن لے آئے گا جن شام جا وجند پنج تو تی وجند سن سن جن بالک چند دوڑو دوڑو اسو کیکے جو سن گھوڑو توڑے ہتھ بین چاہبک کندس مٹھڑاتو کے مور نانندس آؤں گزارش کندس جے کو ہر لحاظ کھا سندھی ادب جی تمام اہم شخصیت جی لائٹ ہاؤس تھی روشنی پرے پرے تائیں ہر ہند پہنچ دی ماشاءاللہ تاج جو صاحب ہر نظر ہر ادب ہر سن فتح آئے آسانی ہو جاتے ہونے وقت باہر آنے شیری مجمن آئیں نمائی رسالن شخصیت پیدا کریں انہیں خیال اظہار کند جناب تاج جو اللہ سندھ جی جی سندھی بار سندھی سکھن سندھی پڑھن سندھ سدھار اللہ بے اچار اچار سکول میں مہترم آیاز عبدالغفور میمن حدی مریم مجی زیب نظام آنے مولا بکش نصیر سامو ویٹل سامور دوستو بار سماج جو بنیادی یونٹی آئیکو آئے سماج جی ارتکا بار جی ارتکا خان سوا انپوری ہون دی آئے سماج جن میں بار جی تربیت جسمانی زینی تعلیمی جی تربیت آئے انہ تھی دھیان نڈنوں میں دوائے تو سماج ترقی نہ کرے سکن دنیا جی سمور دان بار جی تربیت جی سلسلے میں بار جی تعلیم جی سلسلے میں تمام گھنوں کچھ لکھ ہوا ہے انہ روشنی میں سند جی عالم جی ہاں سان جی سلسلے ارنہ سو باونج ارنہ شروع تھی تو انہ میں اسان جی بار کتاب خاص کرے درسی کتاب میں خاص کرے نظم آکھانی لکھی ہوئے اسان جی مرزا کلیج بے گا کڑو مل چندن مل کل نانی آئے امبیاء بیرو مل آئے انہ سب ہاں پیری بار دھیان دنو کوڑے مل عورتون جی خاص کر زنانی تحلیم ٹیپ کتاب لکھیا پر درسی کتاب میں بارانی کہان کوڑے مل لکھی آئے تمام اہمیت رکھن مرزا کلیج بے گ چار سو ستون جا کتاب مختلف موضوع دے لکھیا درسی کتاب میں پرانا درسی کتاب مرزا کلیج بے گا تمام گھنہ نظم آئین جی کھوڑر کھوڑر یار یا ماؤ پی جو نتو استاد مان گلن میں گلابی مزید گل کھوڑ ہونے آئین جی کھوڑ کھوڑ کتاب میں شامل آئین واپار کریو واپار کریو آئین نمون ساں کشن چند بیوس خامب پیرین بہرومل مرچ آروانی جی بارن جا گیت لکھیا جی میں پندک اند جی دکو خادم کھنی تے چھاتی اللہ تو مجی عمل یا بلیڑی وقت چاہے آؤں بادشاہ پر آؤں چاوان دو انہ میں اختلاف لے پیو تو کشن چند بیوس لکھے ہو یا بہرومل جی وارے تارا گول تارا چھاکان تارا ٹونکل ٹونکل آم انگریز سکول میں لے تو ہی انہ جو ترجم ہو چاہے تو بھنجے کشن چند بیوس سا انہ خلاقہ پہ تو پر بیم جی رائے آیتیں بیرومل لکھ جو آئیت یہ سانجہ پہ سجا گا انہ خلاقہ محمد صدیق مسافر بارن جا گیت لکھ آج میں اسیمبلی جو راہ گئے بیا کوڑ انہ گیت منازل مسافر انہ کتاب میں شامل ہیں اس سانجہ کشن چند بیوس پان استاد ہو انہ جو موجی گیتن جو ذکر کہیں ہری دل گی رہیں گجل جو چھپل آئے کشن چند بیوس بارن سا ڈروڑوں پائیں دے انہ سا رانجیوں کندے گیت لکھ دو ہوتے گیت دھنیا جا گجی گائوں جو تدر مین مسائے یا بیا جی بہن اجدی سانخہ انہ سانخہ جا وٹا لکھا بیا مثال پہرے کلاس جو بار آت انہ لاکیڑو بے کلاس بار آت ٹرین کلاس چوتھے تو ہوت سانجہ نفس جا مائے رہون دا تگر انہ کشم جا گیت لکھان دا آئے چند دو کشن چند بیوس جدید سندی شائری پر انہ پھٹ آئی مانا سامت روائیتی دور وچھ میں اچھیو انہ مازی سانجے مثلا مک تد سوہائی رات آسمان یہ نند 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 جن 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 تن ویر ابباس تمام سون اند آدم لکھ آئے کشن چند بیوس دے کشن چند بیوس انہ پویڑا بڈا مسل جی کشن چند بیوس دادا شیوک رام انہ بارن جی شروع کئی آئے وہ بارن جی جن راگو تھی ترہی ہندوستان میں جاری رکھی ایمار مایدہ سانی آسانی بین ہاتھ راباد جی پارپت گیدوانی انہ بارن جی سجی سند میں شاکھوں قائم کئی انہ جو تمام وڈو اسکول میں میدان ہندہ ہر خدا جی مہربانی سانی بند کوٹ ہندہ ان کوٹ میں اسکول قائم پرائیویٹ تو بارن جو ذہن بوندہ ہوا بارن جی جسمانی سیحت ذہن سیحت تعلیم تربیت انہ جسمانی مرزش ہے انہ جی جی انہ دخل نت تھے تت تاز ذہن پیدا تی سکنڈو مضبوط جسم پیدا تی سکنڈو انہ گرہ سکنڈو مازی جی سکول انہ گراؤن ہنہ گراؤن سسٹم ختم تھی نتیج بارن جگ گیت جن یا انہ بارن سرکار 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 وڈو کو آفیز رچے تو یا وڈو صاحب اچے تو انہ وقت میں پچار گیت رہتا تھا یا ٹیبلو کرا بارن خود گئی دا وہ روایت ختم تھی وی وران سرکار تمام جی سینر فاتح محمد سیوان سو انہ بارن جا گیت لکھا بے رومل جن گیت نلکھ انہ بارن کہانیو لکھیں تو انہ کہانیو اندھے مند جی کہانی اب جی سا پڑھا رہا ہوں اجنیت ہے جی انہ کے نساب مہ کر جی تو نساب جی کو عدور ہو جی تو یہ دا بارن جی نشو نمائ جی سلسلے میں مثال پرمان میں رہا ہوں گلف لالے ساں مضمون بارن جا شروع کیا آئی ہی جو گلف رسال ہوا مضمون جی مجموع جو گلف لائے انہ اوہ 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 جی صاحب سبقہ پہنی کش کلیج بیگ جا جی بارن گیت بارن کتاب ہوا ننڈ بیرام شاہزاد ہو یا بیار انہ کس مجا تو اوہ لبا درزی بیار انہ کس مجا جی بارن چنہ کتاب کلیج بیگ جا جو صاحب اوہ ادبی بورڈ پر شاہ کیا تا یہ ادارہ ہون دہا ہے جی کہ پاران ادب ترکی بٹھائیں دہا گلستان رسالو دادا شیوک شروع کیوں تا جی دی تائیں کچھ عرصو ناس نائیب کڑیو جی چنگ رسالو کڑیو گلستان کافی عرصے بڑیو ہوندراج بلوانی عجب ہندوستان میکن دادا شیوک بھوڑیوانی شدو ہوندراج بلوانی عجب دی دی سو سمجھان دو سو نائیب باران جا کتاب چپایا باران جا کتر رسالو حنج رب ہندوستان میکن باران جا اسان خود رسالو چپ جانتا پوپٹ باران جا کتاب چپایا دار مولا بخش تمام سوٹھو تجزیو پوپیش پوپیش پر آیاز پٹولیا جو نالو جو آم لیک ترنے محمد خان جو جو گلشن ایدار گلشن اندو اندو گلشن تین روشن تارا نالیب ننڈڑا کتاب ڈاکش آیت یادت عزیز منگسی آسان جو کازی منجے اسکول میں کھڑی گلشن پوپیش روشن تارا نسار اسے شروع کی دوست تر اوے ننڈڑا رسال ہوں دا جن جا ممبر تین آز ہوں آسان جو سندھی اخبار عبرت میں موجی جو پنج پر باران بار مسلسل پرچو نکران دو مہران میں مجلس نالے سام باقید باران جو سفو نکران دو موکر اٹھیں کلاس میں مون میں منظوم اجارت اٹھیں کلاس میں مغلی ہوں محسوم مجلس میں حلال پاکستان جن بہتر میں سراج دی حتہ میں آئی تون چوہتر خان جی دوست بودھائی گلن جڑا آیاز گل نصیر غفران آق لانی مختیار ملک یہ سب انہیں رسالے جی پیدا رہے آئی آیاز گل 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 نصر نظم کھوڑ کتاب لگیا آسان نیاز پمر بھاران کوڑ 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 دوست بھاران جی شائری کھوڑ چھاکڑ اتصال اخبار رسالہ گل 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 شائری 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 دیکھنے وہ میار نہ پر مسلسل انہ ٹھ آلن دو اچھے تو سمجھا دو بھاران عدد بھجی آسان جی سندھی لائنگو آتھار داکٹر فامید آوی آلان صاحب آسان کوشش کی بھاران جا مسلم کازی مندر سائنس ترجمہ آسان شائع آسان آسان موسیقی 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 لیبری رو تباہ چیئے ہیں اتے متاسب کس مجھے لیبری روزانو صبح جو سیارے میں کتاب کڑی ہے انہیں گے باہیو دنہا بارین دنہا حت سے گینا ہوا انہم باوجود ہونا جی ہزار انجے تعداد میں اتے کتاب موجود ہیں تو آؤں سمجھان دو ہی سندھی لینگو اتساری کہ نرگو وی نومبر دے پر انہ خواہ سواب انہیں گے سمینار کوٹنگا جن بارانے عدب تے لکھیو ہے انہیں گے دعواتوں ڈین کپے انہیں مثلا آیاز پاٹرولی آؤں سمجھان دو ہنجا زندہ ہے انہیں گے اکڑے بھیرے ایوارڈ ہتے ہیں سانڈنو پر ایڈن مانو پر وانے سیوانی اکیلو بے چارو محضور ہے پر آؤں سمجھان دو انہیں گے دنہ وقت جی کو بارانے عدب جی انہیں مانو خدمت کیا باران جی نصری شہری کتاب چپائیں پہنجی باران جی آتم کا تھا چکو رہیں چند انہیں کس میں جے عدب بہت سانڈو بدیس ہے گے تو ہوں سننی لینگو اچھاڑی ہے کہ انہیں کس میں پروگرام کرانے دے مبارک بات جاند